بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو لکی پلانٹ جیڈ پلانٹ یا کریسولہ پر ہے آج ہم اس کی کٹنگ کو گروہ کرنا سیکھیں گے اس سے پہلے میں ان پلانٹس کی کٹنگ کو سکسیسفلی گروہ کر چکا ہوں تو آج میں نے سوچا آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کر لیتا ہوں اور آج جو میرا ٹارگٹ ہے وہ ہے کہ اس پلانٹس سے اور جو میرے پاس پہلے ایک مدر پلانٹس ہیں ان سے میں نے کافی زیادہ کٹنگ کو گروہ کرنا ہے اور پھر وہ اگر سیل ہوں گی تو سیل کر دیں گے ادر وائز ویسے ہی جو پلانٹ لبا رہے ہیں ان کو بھیج دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پلانٹس موجود ہوں اور ان کی دلچسپی گارڈنگ میں مزید پڑے تو یہ جو آپ کٹنگ دیکھ رہے ہیں یہ میں پہلے کچھ کٹنگ لے چکا ہوں لیکن یہ جو پلانٹ ہے میں اب اس کی بھی کٹنگ لینے جا رہا ہوں تو کٹنگ سے بینیفیٹ ایک یہ ہوگا کہ یہ بون سائی بننے میں بھی اس پلانٹ کی مدد کرے گی کٹنگ کیونکہ جیسے ہم ان کی کٹنگ لیں گے تو جو اس کا تنہ ہے یہ مزید موٹا ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر اس کی شیپ ہم اپنے مرضی سے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی کٹنگ لے لیتے ہیں آپ اس کی کٹنگ دو سے تین انچ کی بھی لیں گے یا ڈیٹ سے دو انچ کی بھی لیں گے تب بھی وہ گروہ ہو جاتی ہے لیکن یہ کیونکہ اس کی جو شاخیں ہیں وہ کافی بڑی بڑی ہیں تو میں اس لیے بڑی بڑی شاخیں جو اینی کٹ کر رہا ہوں یہ موسم گرمہ کے اندر میں لے رہا ہوں کٹنگ آج 13 جولائی 2021 ہے موسم گرمہ میں یہ پلانٹ بہت اچھا چلتا ہے اور اسے فل سن لائٹ میں رکھا جاتا ہے فل سن لائٹ میں اس کی گروہ بہت ہی اچھی ہوتا ہے چونکہ یہ سکولینٹ پلانٹ ہے اسے بیسے کم پانی دیا جاتا ہے لیکن چونکہ موسم گرمہ میں یہ پورٹ کے اندر لگا ہوا ہے تو اس کے اندر سوائل بہت جلدی خوشک ہو جاتی ہے اس لیے اسے روزانہ پانی دیا جاتا ہے لینج اس کے تقریباً تمام ہم نے کٹنگ دے لی ہیں لینج اس کے ہم نے کٹنگ دے لی ہیں اور یہ ہمارے پاس اتنی زیادہ کٹنگ سے ہیں یہ سوائل ہے اس کے اندر ہے بھالو مٹی اور سینٹ اس کا مکسر تیار کیا ہوا ہے یہ یہ دیکھیں یہ بیلٹرینٹ اور لائٹ سوائل ہے اور یہ سب کلنٹ یہ اکسر پلانٹ کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ اس میں روٹس پلانٹ کے لیے بیچیو یہ پلاسٹک کے کپ ہیں ان کے اندر سوائل ڈالتی ہے جو میں نے آپ کو بھی دکھائی ہے اور اب ان کے اندر ہم یہ کٹنگ لگائیں گے دیکھیں جیسے یہ کٹنگ ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ جو اس کے پورٹم میں لیفز ہیں ان کو ریموو کرتے ہیں تقریباً ڈیڑھ سے دو انچ آپ چاہیں تو اس کو ریموو کر دیں اور جو اوپر والے دو سے تین ہیں وہ آپ رہنے دیں جیسے یہ ہم نے ریموو کر دی ہیں لیفز اور اس کو ہم اس کے اندر کرو کر دیں اس طرح سے جو باٹم میں ہے نیچے کٹنگ کے لیفز ہیں انہیں آپ ریموو کر دیں کیونکہ ان کی جو روٹس ہیں وہ یہی سے نکلنا شروع ہوں گی جہاں پہ لیفز لگے ہوتے ہیں اس لئے ہم اسے ریموو کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کپٹ ہیں اس کے اندر ہم اس کو لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جی کٹنگ کے اندر ہم نے لگا دی ہے یہ دیکھیں اور کچھ کٹنگ جو ہیں وہ چار سے پانچ انچ کی ہیں کچھ تین انچ کی ہیں اور کوئی ڈیڑھ سے دو انچ کی کٹنگ ہے سارے اچھی طرح سے اندر لگا دیا کہ اب ہم ان سب کو پانی دے دیں ہم انہیں ایک سے دو دن کے لیے اس سائدہ طرح پر رکھیں گے اور اس کے بعد اسے پل سن لائٹ میں پلیس کر دیں دیں گے جہاں پر چار سے پانچ کھنٹے کی روشنگ کم سے کم میں اس پر پہنچتی رہے اور داریکٹ سن لائٹ کی وجہ سے اس کی شروع سنگوٹ اگر کمیں شروع ہو جائیں ہماری ریڈی ہیں اب ہم اسے ایک سو دو دن کے لیے سائے میں رہنے دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے سن لائٹ کی نیچے پلیس کر دیں گے ایسی جگہ پر جہاں پر تقریباً چار سے پانچ کھنٹے کی طوف آئے اور جب اس کی روش ٹویلمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کی کروش سٹارٹ ہو جائے گی پھر ہم اسے ڈریکٹ فول سن لائٹ میں رکھ سکتے ہیں وہاں پر اس جو اچھی ہوتی رہے لیکن اگرہ بھی رکھ لیں گے تو زیادہ چانس رہے ہیں کہ تیز روپ بڑھنے کی وجہ سے اس کا جو کلر ہے وہ فیٹ بڑھنا شروع ہو جائے اور زیادہ فوکس انتیس کے وجہ سے تیز روپ کی وجہ سے اس کی جو روٹ سے ہم وہ نہ بن پائیں اور یہ کٹنگ خراب نہ ہو جائے اس لئے میں ایک سے دو دن اسے سائے در جگہ پر رکھیں گے تاکہ یہ اپنے آپ کو سٹیبل کر لیں اور اس کے بعد ہم اسے فول سن لائٹ میں بھی بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کی روٹ جائے اچھے اور اس طرح سے ہم اپنے کٹنگ کو سکسیس فولی گروہ کر سکتے ہیں اور جو یہ والا پلانٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس طرح سے ہم نے کٹنگ کے ذریعے گروہ کیا تھا اگر اس پلانٹ کی پائس کی بات کریں تو اس پلانٹ کی تقریبا نقائس سو سے ڈیرھ سو روپے کے قریب ہوتی ہے ایک چھوڑا پلانٹ آپ کو سو سے ڈیرھ سے روپے تک کا ایزلی مل جاتے ہیں نرسری سے یہ دوپ والا پوردہ ہے اور جتنی اچھے سے دوپ ملتی ہے اتنی اچھی اس کی گروہ ہوتی ہے تو اگر فرڈیلائزر کی بات کریں تو کسی خاص قسم کی فرڈیلائزر کیسے ضرورت نہیں ہے بس اسے آپ پراؤپل پانی دیتے رہے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں اس کی صورت ہو گئی ہے اور دوپ میں رکھیں آپ اس کی جو کروہت ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور محسن گرمہ کے اندر اس کی جو اینڈیو برانچز وغیرہ ہونے فرڈیلائزر شروع ہو جاتی ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے فرڈیلائزر دیں تو بی ای پی کاتے ایک سے دو دانے وہ ہر دیس سے دیس دن کے بعد کافی ہیں اس کے لیے یہ لیکل فرڈیلائزر آپ دینا چاہیں تو اس کے لیے میں ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں اس کا لنک دسکرپشن میں بھی مل جائے گا آئی بٹن میں بھی اور اینڈ سکرین پر بھی آپ کو گوگو ڈیوز بھی لیکھ سکتے ہیں اور ان سے آپ ہوم میڈ لیکوڈ فرڈیلائزر بھی کر پڑا ہی بنا سکتے ہیں اور اپنے پرانچز کو دے سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے اچازت دیجئے اپنا پہلے زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ